بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں امید بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے لہوری چنن کی ریسپی یہ بنائے ہیں میں نے کالی مرچ والے چنن بہت مزیدار بہت زبرداز اور بلکل ٹیسٹ جو ہے اس کا بلکل ڈیفرنٹ ہے دوسرے چننوں سے تو آپ لازم یہ جو نا اس طرح سے بنائیے گا میں نے سوچا میں نے بنائے ہیں میں اپنے پیارے پیاری ویورز کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو اس کے لئے جی میں نے تین پیالی جو ہیں یہ چننے لیے تھے اور ان کو میں نے رات کو بھی گھو دیا تھا اس کے بعد جی اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ککر میں جو ہے نا ان کو اس طرح سے گلا لیا تھا اتنا گلا لینا ہے کہ ارام سے اگر آپ ہاتھ فنگر کے ساتھ اس کو پریس کریں نا تو یہ ارام سے جو ہے یہ پریس ہو جائیں اس کے بعد جی ہم نے کڑاہی میں جو ہے گھی ڈالا ہے اور ہم نے پیاس کو جو ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بس اتنا سا کلر چاہیی ہے ہمیں بیواز کا اس کے بعد اس میں لیسن ادرہ سے پیسٹ ایپ کو ڈالا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے نا ان کو اس میں فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں دو سے تین منٹ کے بعد اس میں ہری میرے ہوڑا سنگیر جو ہے ڈالنی ہے ان کو بھی آپ نے دو تین منٹ کے لئے ان کو کیا فرائی کر لینا ہے اس میں ٹیماٹر نہیں ہی ڈالنے ہے اس میں ٹیماٹر نہیں ٹھائیگے بس یہ ٹی accessoriesوں سے بناہیں یہ ہیں تو اس کے بعد اس میں ہم آدھا کپ پانی کر ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ والے مسائلے اس میں ہم نمک ہے، حلدی ہے، پیسا ہوا دھنیا ہے اور کٹی ہوئی لال مرچ ہے اس میں لال مرچ پاورڈر آپ نے بلکل نہیں ڈالنا آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ ہے جو یہ ڈالنی ہے اس کے بعد ہم اس کا مسائلہ یہ بھول لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالی ہے دارچینی اور ایک بڑی علائیچی اس سے چنوں میں خوش بہت مزیدار آتی ہے تو یہ اس میں ڈال دیا اور اسے اچھی طرح سے ہم نے بھول لینا ہے اس کے بعد یہ ابلے ہوئے چنے تھے یہ میں نے اس میں ڈال دیا اچھا اس میں سے ایک پیالی چنے کی ابلے ہوئے چنے کی ایک پیالی ہم نے الگ سے نکال لینی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیوں نکالنی ہے یہ سارے چنے اس میں ڈال دیا اس کے بعد اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو چائیں گے نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں چائنیز نمک ڈالا تھا اور یہ دیکھیں جی وہ جو میں نے چنیں کی ایک پیالی نکالی تھی نا اس کو ہم نے بلینڈر میں جو ہے اس طرح سے پیس لینا ہے اور اس کے بعد یہ چنیں جو ہیں ہمارے ان کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم آدھا گلاس جو ہے یہ پانی کا اس میں ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے ہم نکس کر لیں گے اور جب یہ پکنے لگ جائے گے تو اس وقت ہم نے یہ جو چنوں کا پیسٹ بنایا تھا یہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ چنے کا پیسٹ ہے یہ ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ یہ اس کی جو مطلب مسالہ ہے وہ بہت ٹھیک ہو جائے گا یعنی گاڑا گاڑا ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ ڈالا ہے کالی میرچ پاورڈر یہ آپ نے اسی پیسٹ کے ساتھ ہی ڈالنا ہے یا آپ نے مسالہ بھونتے ہوئے نہیں ڈالنی ہے اس میں کالی میرچیں جب آپ چنے کا پیسٹ ڈالیں گے نا یہ کالی میرچ ہے آپ نے تب ہی ڈالنی ہے اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا جی اب اس کا آئل جو ہوتا ہے نا وہ تو سارا مطلب وہ سوک کر لیتے ہیں چنے تو اس کے لیے ہم نا تھوڑا سا جو گھی ہے نا وہ تھوڑا سا ہم اس میں دو سے تین ٹیبل سپون جو نا گھی الگ سے بھی ڈالیں گے یہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون کی کے ڈالے تھے اور اوپر جی میں نے گرم سالہ جو تھا نا وہ پیسا ہوا گرم سالہ وہ اوپر ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے دو پانچ منٹ کے لیے جو تھا نا اس کو دھم پہ لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں جی ہمارے چنے جو ہے یہ پکنا شروع ہو چکے ہیں اب اسے ہم نا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گریوی جو ہے یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے جتنی مرضی رکھ لیں لیکن اتنی جو ہے نا گریوی جو یہ ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے چنوں کے لیے یہ دیکھیں ہمارے چنے جو بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ یقین کریں یہ بہت مزیدار بہت زبردست اور ٹیسٹی جو ہے نا اس طریقے سے بنتے ہیں آپ لازمی اس طریقے سے بنائیے گا ایک بار آپ نے ایک بار اگر اس طریقے سے چنے بنا لیے نا تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا باہر کے چنے بھول جائیں گے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ جو ریسپی ہے نا میری بہت پسند آئے گی لازمی ایک بار ٹرائی کیجئے گا تو مجھے امید ہے یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی